ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹپے یونانی کا ایک معروف و مشہور اور کلاسیکل نسخہ ارق اجوائن کے بارے میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ارق اجوائن یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے اسے کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں اور کون استعمال نہیں کر سکتا ہے اسے کہاں سے خریدا جا سکتا ہے اور اس میں کون کون سے اجزاء شامل کی جاتے ہیں اس ٹپک پر آج ہم بات کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو فوراں ہی ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور براور والے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پہنچتی رہیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں طبعی یونانی کا ایک معروف و مشہور نسخہ ارق اجوائن کے بارے میں ارق اجوائن یہ کلاسیکل میڈیسن ہے لگ بگ سبھی یونانی کمپنیاں سے بناتی ہیں اور بڑے ہی آسانی سے کسی بھی یونانی میڈیکل اسٹور سے اسے خریدا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ کون کون سے بیماریوں کو دور کرتا ہے تو ارق اجوائن یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لئے استعمال کرائی جاتا ہے جن لوگوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے جی ہاں دوستو جن کی بھوک بہت کم ہے کھانا حضم نہیں ہوتا ہے یا جن لوگوں کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے جس کے وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے میدے میں درد محسوس ہوتا ہے یا پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے ارق اجوائن ایک بہترین دوہ ہے وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بھوک کو بڑھا سکتے ہیں یہ میدے کو طاقت دیتا ہے اور کھانے کو خوب حضم کرتا ہے اور جن لوگوں کو گیس بنتی ہے وہ لوگ تو ضرور اسے استعمال کریں گیس کو توڑ کر کے باہر نکالتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے دوستو ارق اجوائن یہ پرانا اور کلاسیکل نسخہ ہے جو کہ بہت زمانے سے استعمال ہوتا رہا ہے اور اس کا بہت اچھا رزالٹ آتا ہے بہت اچھا نتیجہ ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جن کا میدہ کمزور ہو چکا ہے اور کسی بیماری کے وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کی بھوک کم ہو چکی ہے کھانا کھانے کو من نہیں کرتا ہے تو وہ لوگ ارق اجوائن کا استعمال کر کے اپنے بھوک کو بڑھا سکتے ہیں اور صحت بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے بخاروں میں بھی استعمال کرائے جاتا ہے تو اس کا بہت اچھا رزالٹ آتا ہے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو بلگم زیادہ بنتا ہے اور اس کے وجہ سے ان کو سردی زکام جلدی جلدی ہوتا رہتا ہے تو وہ لوگ بھی ارق اجوائن کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی بیماری سے چھوٹکارا پا سکتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے کہ اس میں کون کون سے اجزاء شامل کیے گئے ہیں تو اس میں خاص طور پر اجوائن دیسی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ارق نکال کر کے دوہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ایک ودھی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ارک نکال کر کے ایک دوہ تیار کیا جاتی ہے جو کہ لکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور شریح کے لیے بہت فہادی مند ہوتی ہے اسے استعمال کر کے میدی کو طاقت پر بنایا جاتا ہے اور جسم کو مضبوط بنایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ارک اجوان کے تعلق سے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ ایسا شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کریں تاکہ ایسے ہی یونانی ریلٹیڈ ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں اور آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ